سسٹینبل انداز سے ہم اٹھا پائیں گے یہ سارے وہ کام ہیں جس کے نعرے کسی اور نے لگائے تھے وعدے کسی اور نے کیے تھے لیکن اگر وفا کوئی کرنے جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کرنے جا رہا ہے اور اسی طریقے سے جس طرح مصور بھائی نے بتایا دسٹرٹ سینٹرل میں صرف پچھلے چار ماہ میں بلدیہ اوزمہ کراچی نے ڈی ایم سی نے مل کر کام کیا اٹھائیس نئے پارک اٹھائیس نئے پارک ان کو رینویٹ کر کے ٹھیک کر کے لوگوں کے حوالے کیا اور اچھی چیز کیا کی کہ ماتھی میں جب کام ہو جاتا تھا تو کس طبزہ کر لیتا تھا کوئی اپنا جھنڈا لگاتا تھا کوئی اپنا دفتر بنا لیتا تھا ہم نے کہا نہیں ہر علاقے کا جو پارک ہوگا وہ نیبروٹ پارک ہوگا اور اس علاقے کی اپنی باغبان کمیٹی ہوگی نیبروٹ کمیٹی ہوگی جو کہ اس کو لک آفٹر کرے گی یعنی کہ پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کے حکومت یعنی کہ سرکاری ادارے اور پرائیوٹ لوگ جو وہاں رہتے ہیں بستے ہیں وہ مل کر اس کو لک آفٹر کر پائیں گے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے مینٹین کیا جا سکے اور اسی طریقے سے کراچی بھر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پارکس تھے پبلک سپیسز کے اوپر ہم نے بھرپور طریقے سے کام کیا کراچی نیپوروڈ امپرویوپنٹ پروجیٹ کے تحت جائے دلہ ساؤت کے اندر ہمارا مشہور زمانہ ککری گراؤنڈ ہو جہاں موترمہ بیندیر بھٹو کی آصف درداری صاحب کی شادی ہوئی تھی اس کو اثر انو ہم تعمیر کر رہے ہیں لانڈی میں آپ جائیں تو شیر پاو کالنی کا جو سٹار گراؤنڈ ہے اس کی اثر انو تعمیر کی جا رہی ہے اگر آپ ملیر کے سلیم بلوچ والے ہلکے میں جائیں وہاں پر چار نئے فٹبال گراؤنڈ دو نئے کرکٹ گراؤنڈ وہاں تقریباً کوئی دس کلومیٹر نئی سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے محمود علم جاموٹ صاحب کے آپ ہلکے میں جائیں ابراہیم حیدری میں وہاں پر نئی سڑکوں کو جال بنایا جا رہے ہیں دو نئے فٹبال گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ بنایا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیو دی جا سکیں اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو ہمارا ٹارگٹ ہے اسی سال 31 دسمبر سے پہلے ان کاموں کو مکمل کریں تاکہ لوگ فرق جو ہے وہ واضح طور پر دیکھ سکیں سڑکوں کے حوالے سے چاہے ساحل سمندر کا آپ روح کریں جو کہ ایک زبانے میں اساسہ ہے شہر کا اس صوبے کا اس ملک کا سمندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ایک زمانے میں سڑک تباہ تھی آپ جائیں میں جاؤں ہمیں دکت ہوتی بھی وہاں جانے میں ٹھیکے دار کوئی اور تھے دعوے دار کوئی اور تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ شیوہ اٹھایا کہ نہیں گل بھائی کی سڑک کو ٹھیک کریں گے ہم نے ٹھیک کر کے دکھایا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گل بھائی کی کس طریقے سے اثرن و تعمیر کی گئی آپ جائیے موریپور روڈ پہ تباہ کی اس کی اثرن و تعمیر کی گئی کھول دی گئی ہے ٹرافک کے لئے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سینڈسپٹ روڈ جو منوڑا کی طرف جاتی ہے بنا دی پبلک کے لئے کھول دی گئی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اب جو دو ٹکڑے رہ گئے تھے سمندر کے ایک وہ جو کہ مچھلی جوگ سے کینپ جاتا ہے اس کے اوپر اس وقت بلدیا عظمہ کراچی کام کر رہی ہے اس کو بھی انشاءاللہ وزیرہالہ سن نے احکامات جاری کر دیئے کسی سال اس کو مکمل کر کے تمام ساحلی پٹی کو آپ کو ٹھیک کر دیا جائے گا سائیڈ کے سنتی ایریا کے اندر سترہ نئی سڑکوں کو تعمیر کیا جا رہا ہے کچھ سڑکیں تعمیر ہو گئی ہیں کچھ کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے وہاں سے دعوے کسی اور نے کیے تھے لیکن خدمت اگر کی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی لیاری میں آپ آئیے چاکیوڑا روڈ ہو مرد آدم خان روڈ ہو شیرشاہ روڈ ہو گنجان آباد علاقے ہیں آبادیاں ہیں شیرشاہ روڈ لیاری کو بلوچستان حب سے ملاتی ہے اس کو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے جا رہی ہے سیبل آسپٹل کے پاس آپ جائیں ٹراما سینٹر کے پاس آپ جائیں سڑک کا برا حال تھا اس کی اثرن و تعمیر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ کام پلکل آخری سٹیجز پہ آئندہ چند مان میں اس کا فورملی افتتا کر دیا جائے گا جناس پتال کا آپ روح کریں نائی سی بیڈی کا آپ روح کریں ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ وہاں پر جاتے ہیں اس سڑک کی بھی اثرن و تعمیر کی جا رہی ہے ڈسٹرٹ ایسٹ میں جائیں جہر چورنگی عمران خان الیکٹ ہوا تھا وہاں سے وہ ایک اور پہ ڈھکن چور وہاں سے الیکٹ ہوا کچھ نہیں کیا انہوں نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں عددار ہیں جنہوں نے وہاں کی عوام کا مخدمہ لڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب اب ہم جہر چورنگی پہ ایک فلائی اوور اور ایک انڈر پاس بنانے جارے ہیں تاکہ وہاں کے ٹرافک کنجیشن ایشیوز کو ریڈولپ کیا جا سکتے ہیں اور آخر میں میں ڈسٹرٹ سینٹرل کی عوام سے ایک اور بلکہ دو وعدے کرتے جا رہا ہوں ایک آپ کا گلپر بلک چودہ میں اکبال پارک ہے تقریباً کچھ دیس اکڑ پہ اس کو ہم جانگیر پارک کے طرز پر اس کی اثرن و تعمیر کر رہے ہیں پی سی ون اپروو ہو گیا ہے پی ڈی وی پی ہو چکی اور انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ چند روز میں ٹینڈر میں لے جائیں گے اور اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں جہاں میں موجود ہوں پیچھے پہاڑی ہے یہاں کے لوگوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی سندھ حکومت سے انتظامیاں سے کہ پیچھے دامنے کو کی طرز پر ایک پارک بنایا جائے پہاڑی پہ آج میں آپ کو اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس سال کے بجٹ میں میں یہ مخدمہ لے کے جاؤں گا حکومت کے پاس اور انشاءاللہ بجٹ کے اندر اس سکیم کو شامل کرانے کی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا تاکہ اس پہاڑے پہاڑی کے اوپر بھی سبزہ ہو سکے اور لوگوں کو ایک بہتری انٹرنیشنل سٹینڈرز کے اوپر بلیم دی جا سکے یہ یہ وہ تبدیلی ہے یہ وہ تبدیلی ہے جس کا نعرہ عمران خان نے لگایا تھا یہ وہ تبدیلی ہے جس کے وعدے پی ٹی آئی نے کیے تھے لیکن یہ وہ تبدیلی ہے جس کو حقیقی جامع پاکستان پیپلز پارٹی کا نوجوان چیئرمن بلاول بھٹو درداری پہنچا رہا ہے ہمارا وزیر اعلا ہمارا وزیر بلدیات بنا رہا ہے آپ کا ایڈمنسٹریٹر بنا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن ایک ایک جیالہ ایک ایک عددار انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے بہتری کا سفر جاری رہے گا مجھے ابھی دل محمد صاحب نے بتایا کراچی میڈیکل انڈینٹل کالج دسٹرٹ سینٹرل کی شان تھی بڑے بڑے لوگ حکومت میں رہے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن اس کو یونیورسٹی کا درجہ کوئی نہیں دے پایا مجھ پر جو لوگ سیلیکٹڈ ہونے کا الزام لگاتے ہیں میں ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ تم لوگ وہ کام نہیں کر پائیں میں نے کابینہ سے اس بل کو منظور کرایا اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد اس کو اسیمبلی سے منظور کرا کے کم بی سی کو کراچی میٹرپولٹن یونیورسٹی کا درجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دے گی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ووٹ کون لیتا ہے ووٹ لینے کے دعوے کون کرتا ہے اور کام کون کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کراچی والے اب فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کام چاہیے کام چاہیے اور صرف اور صرف کام چاہیے بہت شکریہ جیوے بھٹو جیوے عوام جیوے جیوے پاکستان آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ آپ جتنی شڑک بنا لیں اگر پانی کے سیبریج کے مسئلے کو آپ حل نہیں کریں گے تو اس سڑک کو نقصان پہنچے گا اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سڑک کی تعمیر نہیں کی جاری لیپ اپ ہوتی نہیں کی جاری اس کی اس سڑک کی کنسٹرکشن سے پہلے کام کیا جارہے ڈرینج کے اوپر کام کیا جارہے سیبریج کے اوپر کام کیا جارہے تمام نالوں کے اوپر اور صرف یہ سڑک نہیں صرف یہ سڑک نہیں اس سڑک کے ساتھ جو تیم کنیکٹنگ نالے ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا جارہے تاکہ اس سڑک کی ڈیویلپمنٹ کو یقینی بنائے جا سکے اس کو میک شور کیا جا سکے جہاں تک آپ نے جہاں تک آپ نے بلدیا عظمہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کی بات کی میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا اس کا فیصلہ کراچی والے کریں گے اور کراچی والوں کو یہ فیصلہ کام دیکھ کر کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کنے وعدے کیے اور کس نے وعدوں کو وفا کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کام کیا ہے بھرکپور طریقے سے کام کریں اور اسی طریقے سے اگر موقع ملا تو جو ترقی کا بہتری کا سفر ہے یہ شہر کراچی میں جاری ہو ساری رہے گا میں یہ کر کے میں آ رہا رہا ہوں جنم صاحب یہ بقائد کہ جو ڈکیب انقلاب ہیں ملے کے سربرا انہوں نے آپ سردار کو باقی دنگی کیے اس کے بعد آپ کا بولی آپ اس طرح پتک ہو جائے گا اس تین دنوں کے بعد آپ نہ جائیں گے کیونکہ کراچی میں تو رہیں گے کہ آپ کے جگہ رکھے گے کیونکہ اتنا بڑا دوخون آ رہا ہے جس پہ باقی شاید آپ رہے ہیں اور آئی طرح اچھا لوگوں نے لوگوں نے ماشاءاللہ انقلاب بھی ایسا ایسا انقلابی یعنی کہ انقلاب کے دعوے دار ماشاءاللہ ہیلیکوپٹر میں آ رہے ہیں سرکاری ہیلیکوپٹر میں انقلاب کے لئے آ رہے ہیں اور بھائی میں اسے پوچھنا جاؤں گا عمران خان سے کہ ساڑھے تین سال تمہارے پاس ایپسلیوٹ پاور تھی ایپسلیوٹ پاور تم نے کیا 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 تم لوگوں کو ریلیو دے پائے کیا لوگوں کے مسائل حل کر پائے لوگوں کو کام کر پائے تم نہیں کام کر دے جب تم نے کام نہیں کیا تمہارے لوگ تم سے نالا ہوئے تمہارے سپورٹر تم سے نالا ہوئے اپوزشن نے ایک آئینی جمہوری طریقہ کار کے دری آپ کو گھر بیج دی اب آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک انصاف نہیں ہے وہ تحریک امران ہے ریاست پاکستان ریاست پاکستان نہیں ہے ریاست امران ہے تو یار اس طرح ہم بلک و یرغمال نہیں بنا سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ ہم سے بہتر ہیں ایک سوا سال بعد واپس الیکشن ہوگا عوام کے بعد جائیں گے عوام فیصلہ کر لے گی کہ آیا آپ بہتر تھے یا ہم بہتر ہیں لیکن اس طریقے سے دارو خلافہ پر دھاوہ بول کے درخ جلا کے پولیس والوں کی پٹائی کر کے تم کونسا انطلاب لانے کی کوشش کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو بھی ذرا سوچنا چاہیے پیپلس پارٹی میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی عوامی مارچ اسلام آباد کی تھی لیکن وہ کسی جہاز میں وہاں نہیں پہنچے کسی ہیلیکاپٹر میں وہاں نہیں پہنچے وہ ٹرک میں یہاں کراچی تھے مدارے قائد سے نکلے اپنے کارکنان کے خاص اور اسلام آباد تک وہ ٹرک پر رہے اپنے کارکنان کے خاص یہ ہوتا ہے حقیقی لیڈر یہ ہوتا ہے عوامی لیڈر تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب تھوڑی سی ٹیوشن وغیرہ لے لے پیپلس پارٹی سے تو شاید ان کے حالات بہتر ہو جائیں میں کر کے سب سب سے بوچھوں جانگی روڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں جانگی روڈ پی ڈیو ڈی وفاقی ادارہ اس نے بنائی تھی بناتے وقت نہ انہوں نے ڈی ایم سی سے پرمیشن لی نہ کی ایم سی سے پرمیشن لی نہ واتر گوڈ سے پرمیشن لی نہ دلائی انتظامیہ سے پرمیشن لی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لے پا پوتی کر کے چلے گا اور نیچے جو ان کا انڈرگراؤنڈ سیوریج کا ڈرینج کا نظام تو اس کو تباہ کر کے چلے گا اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے میں نے بچھلے دن وں تصاویر بھی شیئر کی تھی کہ کیم سی حالانکہ وہ فیڈرل ایریا ہے کیم سی نے وہاں پر پائپس موف کر دی ہیں ہم اس کی ڈرین کی اثر انہوں تعمیر کریں جیسے ہی ڈرین بن جائے گی اس کے بعد اس کی سڑک کی کارپٹنگ ہوگی کیوں میں سمجھتا ہوں کہ ڈرین کے مسئلے کو ہلکیے بغیر اگر آپ روڈ کارپٹنگ کریں گے تو نقصان یہی ہوگا کہ پانی پھر باہر نکلے گا اور پانی باہر نکلے گا تو روڈ کو نقصان پہنچے گا تو اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو جو سسٹینبل انداز سے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے بیسک مسئلہ ہے وہ پہلے حل کر لیں اس کے بعد سڑک کی تعمیر کر لی جائے کہ میں معذرت خواہوں بلکل جائز تنقید ہے بلکل جائز سوال ہے کہ کیوں جہانگی روڈ نہیں بن لی لیکن میں آپ کو بجوات بتا دیں اس بیسک وجہ کو حل کرنے کے بعد انشاءاللہ کارپٹنگ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا میرے خیال میں چند ہفتے رہ گئے ہیں یہ کام میں آپ کو کروا کے انشاءاللہ دوں گا جہاں تک تجاوزات کی بات کی دیکھیں شہری ہوگا کوئی انتظامیہ کا رکون ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت شہری کچھ چیزوں پہ ہمیں اپنی ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ کبھی کبھار ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے لارجر پرسپیکٹیو میں اپنے معاشرے کا شہر کا نقصان کر دیتے جس کی میں آپ کو مثال دوں تھیلی استعمال کرتے ہیں پانچ دس منٹ پندرہ منٹ ہمیں فائدہ ہے بعد میں تھیلی ہم پھیک دیتے ہیں وہ نالے میں جاتی ہے سیورج میں جاتی ہے چوک کر دیتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے میرا ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے ہمارے گھروں کا ہوتا ہے جب وہ پانی ہماری گھروں میں آ جاتا ہے ہم یہ تعمیرات کرتے ہیں گرل ہمارے جو منشیات سے انوالڈ لوگ ہیں وہ کارٹ کے لے جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو لوگ ویڈیو بناتے ہیں اس کی کہ یہ دیکھو انتظامیہ سو رہی ہے کوئی لوہر کارٹ کے لے کے جا رہے ہیں اگر ویڈیو بنانے سے پہلے ہم ون فائز پہ کال کر کے انتظامیہ کو مطلع کر دیں یا اپنا بھی تھوڑا سا کردار ادا کریں تو شاید بہتر انداز سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے شاید صاحب سے کر کے چلیں یہ کریں آپ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اتمنان کا ایشو ہو آپ نے جو ملازمین کی بات کی میں سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے ذاتی اعتبار سے ان کے ساتھ کھڑا ان کی بات جائز ہے کہ جس شخص نے ادارے کی خدمت کی سرکار کی خدمت کی اس کو ریٹائر ہونے کے بعد یہ حق ہے اس کا کہ اس کو پینشن ملے اس کے واجبات کلیر ہو